دنیا کہاں سے کہاں چلی گئے لیکن پاکستانی معاشرے میں خواتین کے زیر جامع ملووسات یا انڈر گارمنٹس بنانے ان کی تشہیر کرنے اور انہیں بیچنے کو اب تک مایوب سمجھ جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ منفیکچرز کو انڈر گارمنٹس کی مارکٹنگ اور سیلز میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ ان فیکٹریوں میں کام کرنے والے مرد و خواتین عمومی طور پر کسی کو بھی یہ نہیں بتاتے کہ وہ کہاں اور کیا کام کرتے ہیں بھی خواتین کا عمل دخل نہیں ہوتا یعنی ہر مرحلے پر مرد ہی فیصلہ کرتا ہے کہ خواتین کو زیر جامع کے طور پر کیا پہننا چاہیے برطانیہ سے تعلق رکھنے والے فیشن ڈیزائنر مارک مور نے پندرہ مہینے قبل پاکستان کے منچیسٹر کہلا جانے والے شہر فیصل آباد میں خواتین کے زیر جامع بنانے کا کارفانہ قائم کیا تھا لیکن یہ ابھی تک مکمل طور پر چل نہیں پایا کیونکہ پاکستان میں جتنے بھی بڑے برینڈز ہیں وہ ان کے بنائے گئے زیر جامع ملبوسات کو مارکٹ کی ضرورت تو قرار دیتے ہیں لیکن ان ملبوسات کو اپنی دکان پر نمائع تاپر لگانے سے انکاری ہیں آج کل جہاں ہر چیز کی خبر یا نمائش سوشل میڈیا پر کی جا سکتی ہے وہیں خواتین انڈر گارمنٹ واحد ملبوسات ہیں جن کو سوشل میڈیا پر بہت ہی کم مارکٹ کیا جاتا ہے مارکٹ نے بتایا کہ اب تک انہوں نے سوشل میڈیا کا سہارا اس لیے نہیں دیا کیونکہ ان کو ایسا کرنے سے تاحال منع کیا گیا ہے اور وہ اپنے کارخانے کے ملبوسات کسی برینڈ کے ساتھ مارکٹ میں متعارف کروانے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں تاکہ لوگ انہیں بہ آسانی خرید سکیں آج سے قریباً چار دہائی قابل سن 1980 میں کراچی کے علاقے کریم آباد میں مینہ وزار انڈر گارمنز فروغ کرنے کا گڑھ ہوا کرتا تھا تاہم اب یہ مارکٹ ختم ہو گئی ہے کہا جاتا ہے کہ وہاں جانے والی خواتین ایک دوسرے کو بتا دیا کرتی تھی کہ کس دکان کا سامان اچھا ہے یا نہیں اور اس طرح اس جگہ کی مارکٹنگ ہو جائے کرتی تھی اس کے علاوہ رسالوں اور خواتین ڈائجسٹ کے ذریعے انڈر گارمنز کے اشتہارات کو تمام احتیاط بردتے ہوئے شائع کیا جاتا تھا لیکن آج تک پاکستان کے باداروں میں ان ملگوسات کی کھلے عام نمائش نہیں کی جاتی اس کی ایک مثال پاکستان کے مختلف شہروں میں موجود دکانوں سے لی جا سکتی ہے جہاں دکان کے باہر سے اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اندر کیا مل رہا ہے اکثر اوقات شیشوں کو کارا یا مقمل طور پر بند کر دیا جاتا ہے تاکہ مقصود لوگوں کو نام سے پتہ چل جائے کہ یہ زیر جامع ملگوسات کی دکان ہے مارکٹ نے بتایا کہ اس وقت انہیں کئی بڑے مسائل میں سے سب سے بڑا مسئلہ اپنی باد خریداروں کو سمجھانے کا ہے زیر جامع ملگوسات بنانے کا مقصد کسی کو للچانا نہیں ہوتا بلکہ یہ روز مرہ کے استعمال کی چیز ہے جس کے کپڑے سے لے کر سلائی تک بہت مانی رکھتی ہے لیکن ہم پندرہ ماہ سے اس تاثر کو محدود کرنے میں الچے ہوئے ہیں کہ یہ ملگوسات آراندے ہونے چاہیے اور اس میں کچھ معیوب نہیں ہے خیال رہے کہ اس وقت پاکستان میں زیر جامع ملگوسات بنانے والے پانچ سے چھے کارخانے ہیں جو کراچی لاہور اور فیصل آباد میں قائم ہیں ان کارخانوں میں آئی جی ایف ٹرائمف اور بی بل نامی برینڈ کے کارخانے سب سے زیادہ مشہور ہیں پاکستان میں ان برینڈز کے علاوہ زیر جامع ملگوسات بنانے والی انڈسٹری نہ ہونے کے برابر ہے اس لیے جو اس بزنس میں آتا ہے اسے کوئی اور کام تلاش کرنے کا کہا جاتا ہے بی بل نامی برینڈ کے مارک جاوید نسیم صاحب 1996 سے کراچی میں زیر جامع ملگوسات بنانے کا کارخانہ چلا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے ان پچیس برسوں میں آج تک کسی کے پاس ان ملگوسات کو بنانے کی مہارت نظر نہیں آئے ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ان ملگوسات کو بنانے میں نائلون استعمال ہوتا ہے جو کہ پاکستان میں دستیاب ہی نہیں اس لیے ہمیں سستہ پولیسٹر چین سے امپورٹ کروانا پڑتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ براہ کو بند کرنے کے لیے استعمال ہونے والا حق اور براہ کے کپ کو سہارا دینے کے لیے لگنے والے پلاسٹک یا سٹیل بھی دیکھ بھال کر لگتا ہے تاکہ حق میں زنگ نہ لگے اور کپ کو سہارا دینے کے لیے لگنے والا پلاسٹک یا سٹیل کپڑے سے نکل کر جلد کو زخمی نہ کرے اس وقت بازاروں میں سستے داموں ملنے والے پولیسٹر کے براہ میں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس میں حق میں دھونے کے بعد زنگ لگ جاتا ہے اور دوسرا آپشن مہنگ داموں نائلون کے زیر جامع ملبوسات ہیں جو ہر کوئی نہیں خرید سکتا لہٰذا ماک اس وقت اچھے مایار کے سستے براہ اور پینٹی مطارف کرانا چاہتے ہیں لیکن بڑے برینڈز جن ملبوسات کی نمائش کرنے یا انہیں اپنے سٹورز میں رکھنے کے بارے میں خاصے پریشان ہیں برینڈز کی ہچکچاہٹ کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ انڈر گارننز کے زیادہ تر ڈیزائنرز اور مالکان مرد ہیں اس طرح کارخانوں میں ڈیزائنرز بھی مرد ہیں مات نے بتایا کہ افسوس کے اس وقت دنیا بھر میں زیادہ تر مرد یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ براہ یا پینٹی کیسی ہونی چاہیے یا اس پر لیس ہونی چاہیے یا نہیں لیکن اگر آپ خواتین سے پوچھیں گے تو وہ یہی کہیں گی کہ انہیں آرام دے کپڑا چاہیے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا